ایک کامیابی جو ہے وہ کھرنے سے نہیں بلکہ کچھ کھرنے سے آتی ہے جمہوریت کو نواز شریف کی بادشاہت سے خطرہ ہے خیاسہ آپ کے دن گنے جا چکے حلطاف حسین صحاب سے ہمارا مکمحل قدی تعلق ہے آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تفسروں اور تقصیات پر مفتی ایک بار کان کا سب سے بہت افراد نیوز شو ویڈیو کامران خان کے ساتھ شام میں اور اس کے مشرقی شہر حلب میں ایک انسانی بہران ہے ایک انسانی علمیہ ہے جو ہماری حالیہ تاریخ کا ایک بہت بہران ہے جو کس وقت ہے شدید سے شدید تر ہو رہا ہے یہ وہی بہران ہے جو پیدا ہوا ہے شدر بشار الاسد کے خلاف باغیوں کی کاروائی سے یہ جنگ جو اب ان کا خاتبہ کرنے کے لیے شام کی فوجیں نہ صرف یہ کے حلب کے اندر بھرپور کاروائیاں کر رہی ہیں مگر وہاں پر انسانی جان کی چاہے وہ مرد کی ہو عورت کی ہو یا بچوں کی اس کی کوئی قدر نہیں ہے یہ تمام مسلمان ہیں جن کی نسلیں ختم کی جا رہی ہیں اور اس سلسلے میں تازہ ترین کاروائیہ ہوئی ہیں اور جو کہ اس وقت میں جاری ہیں موسیقی 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 شام کے صدر بشار الاسد کی حکومت نے محامی بھری تھی اس سالسی کے حوالے سے جو روس نے اور ترکی نے کی تھی کہ وہ وہاں سے باغیوں کو جنگ جوہوں کو اب نکل جانے دے ان باغیوں کو جانے دے انسانوں کی ان جانوں کو مزید زائع نہ ہونے دے یہ لوگ چلے جائیں گے اس سے خطے کو چھوڑ کے چلے جائیں گے اقوام متحدہ کہہ رہی ہے مسلسل کہہ رہی ہے کہ یہ جنگی جرائم ہے جو شام کی حکومت کر رہی ہے جس طرح سے قتل عام ہو رہا ہے یہاں پہ شام کی حکومت سرہ سر کھلے جنگی جرائم کر رہی ہے مگر کوئی سننے والا نہیں ہے حتی کہ اقوام متحدہ کہ سیکرٹی جنرل بان کی مون کی بھی کوئی نہیں سن رہا موسیقی جنگی 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 جاہی ہے م foughtشوڑی رہی ہے اس طرح سے چیزیر ہے شام میں جاری خانہ سن جنگی کے نتیجے میں مشرقی حلب پر دو ہزار بارہ سے مسلح جنگجوہوں کا قبضہ ہے باغیوں کا قبضہ مگر حالیہ مہینوں میں روس نے شام کی بھرپور مدد کی اور اس کی مدد سے ہونے والی ایک بھرپور کاروائی کے نتیجے میں جس میں کے باغی نہایت چھوٹے سے علاقے تک محدود ہو گئے بھرپور بمباری کی روس نے اور ایسا قتل و غارت ہوا جو کہ شاید ہی حالیہ سالوں میں کبھی دیکھنے میں آیا ہوگا عالمی برادری میں حلب کی صورتحال پر تشویش کی لہر سے دوڑی مگر ہوا کچھ نہیں حلب کے شہریوں کو بے درے قتل کیا جانے لگا اور ان کی اطلاعات مسلسل جاری ہے اخوام متحدہ کی انسانی حقوق کی تمزیم کا کہنا ہے کہ اس کے پاس اس باقی کنفرمڈ اطلاعات ہے کہ حالیہ دنوں میں خواتین اور بچوں سبیت بیاسی نوٹ نوٹ شہریوں کو ان کے گھر میں گز کر ہلاک کر دیا گیا ان پورا من شہریوں کو اور تو بچوں کو بیاسی کو ایک وار میں ہلاک کیا گیا حلیب کی تازہ ترین صورتحال حلب کی اس تازہ ترین صورتحال پر نظر ڈالی ہے ہمارے نمائندے خصوصی شہزیب جلانی نپی سپورٹ میں صدر بشار الاسد کی فوجیں حلب پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے قریب پہنچ چکی ہیں پچھلے پانچ برس میں حکومت مخالف مسلح گروہوں کا مشرقی حلب پر غلبہ رہا ہے لیکن اب جنگ جو پسپا ہو رہے ہیں قطل و غاربگری میں جن گروہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ان میں النصرہ، القائدہ، دائش اور دیگر سلفی جنگجو گروہ شامل ہیں صدر بشار الاسد کی حکومت کا الزام ہے کہ جنگی جرائم کے مرتقب ان گروہوں کو امریکہ، برطانیہ اور پڑوسی مسلم ملکوں سعودی عرب، قطر اور ترکی کی پشت پناہی حاصل ہے لیکن مغربی سفارتکار کہتے ہیں کہ عام شہریوں کے قطل عام کی ذمہ داری صدر بشار الاسد اور ان کے حمایتیوں روس اور ایران پر آئید ہوتی ہے اگر شامی فوجیں حلب پر اپنا کنٹرول دوبارہ حاصل کر لیتی ہیں تو یہ صدر بشار الاسد اور ولادمی پیوتن کے لیے بہت بڑی کامیابی ہوگی لیکن فیلال جنگ بندی کی تازہ کوششیں موسر نہیں دکھائی دیتی آج بھی دسیوں ہزار لوگ مشرقی حلب میں جاری بمباری کی وجہ سے محصور ہیں ان کے پاس پانی نہیں بجلی نہیں کھانے کو خوراک نہیں عالمی اور علاقائی طاقتوں کے مفادات کے ٹکراؤ کی قیمت شام کے بے بس شہری کب تک ادا کرتے رہیں گے اس کا جواب شاید کسی کے پاس نہیں اس انتہائی اہم معاملے کی مزید معلومات آپ کو دیتے ہیں اس کے لیے ہمارے ساتھ محدود ہیں ہمارے نمائن جو خوشی سے شازیب چلانی شازیب صاحب ہاں نے ایک عام جو ویور ہے اس کو سمجھائیے یہ حلب کا کانفلکٹ ہے کیا دیکھیں ہے تو ایک علاقائی کانفلکٹ ہے جس میں عالمی طاقتوں کے مفادات کا بھی ٹکراؤ ہے امریکہ ایک طرف ہے روس جو ہے وہ صدد بشار الاسد کو سپورٹ کرتا آیا ہے امریکہ نے پہلے کوشش کی ریجیم چینج کی کہ بشار الاسد کو عرب سپرنگ کے زمانے میں کہ ان کو ان کی حکومت کا تکراؤ لڑا ہے ان کے باغیوں کو امریکہ کی سپورٹ رہی امریکہ نے ان کو تیار کیا اور یہ وہ کوئی عام باغی نہیں ہے اس میں القاعدہ ہے اس میں النصرہ ہے اس میں دیگر جنگجو گروپ ہیں جن کو امریکہ نے انڈائریکلی الزام یہ سپورٹ کیا ہے ہتھیار فرام کیے ہیں مثال کے چھوٹی سی مثال یہی کہ ابھی سیریہ میں جو باغی آئے ہیں وہ ایراک سے آئے ہیں جب موسل میں کاروائی ہوئی تو امریکیوں نے پھر ان کو راستہ دیا کہ جی آپ آ جائیں اس طرف آپ بشار الاسد سے آکے لڑیں اچھا انسانی علمیہ ہے انسانی بہران ہے اس علمیہ کی جو کانٹورز ہیں وہ بتائیے کہ کیوں اس کو کہا جا رہا ہے کہ اس وقت کی دنیا کا یہ سب سے بڑا انسانی علمیہ یہاں جو ہو رہا ہے کیونکہ اتنے لوگ محصور ہیں اتنے بچے یتیم ہو گئے ہیں ہم نے یہ ابھی تصویریں دیکھیں پورا محلے کے محلے اجڑ گئے ہیں لیکن کسی کو پرواہ نہیں ہے مطلب روس کی بمباری ہو رہی ہے اقوام متحدہ میں کچھ ہو نہیں رہا تو مسلم امہ بھی جو ہے آپ دیکھیں پوری ڈیوائیڈڈ ہے بلکہ اس پہ تیل چھڑک رہی ہے اور اس میں حقیقت ہوگی حقیقت تو یہ ہے کہ حلب کا پورا شہر تو باغی نہیں ہے یہ تمام عورتیں باری نہیں رہی ہیں یہ بچے تمام باغی نہیں ہیں لیکن جس طرح سے قتل عام ہو رہا ہے یہ بمباری روس کر رہا ہے یا شامی فوجے کر رہی ہیں اس میں کوئی ڈسٹرنکشن نہیں ہے اس میں حلب کا رہنے والا ہر شہری جو ہے وہ اس کا نشانہ بن رہا ہے دیکھیں عام لوگ ہمیشہ پستے ہیں دونوں سائٹ سے ایک طرف یہ ٹیرر گروپس ہیں دوسری طرف یہ بمباری ہے حکومتی فورسز ہیں اور مشرقی حلب میں جو لوگ محصور رہے ہیں وہ دونوں طرف سے پس رہے ہیں اگر وہ فرنٹ لائن کو کرتے ہیں بھاگنے ہی کوشش کرتے ہیں تو ان کو ملٹنس مارتے ہیں دوسری طرف سے بمباری بھی ہو رہی ہے تو امیجن کر سکتے ہیں کہ ایک فل فلیٹ جنگ ہے لیکن کسی کو کوئی پروہ نظر نہیں آتی بہت بہت شکریہ شاہد عبدیلانی ہمارے صاحب تھے کمرچل بریک اور اس کے بعد ذکر ہوگا کراچی کے نو منتخم مئر وسیب اختر ایک بار پھر گئے ہیں سن کے وزیرالہ مراد علی شاہ کے پاس اور ایک بار پھر ان کے دروازے پر دستک دی ہے اور وہ کراچی کے دو کروڑ لوگوں کے لیے وسیب اختر آج پھر مدد مانگ رہتے ہیں وزیرالہ مراد علی شاہ سے کیا نتیجہ نکلا یہ ہم انہی سے پوچھیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد چاہے جتنے ہی بے اختیار ہوں چاہے کوئی اختیار نہ ہو لیکن کراچی والوں کی نگاہیں مرکوز ہیں کراچی کے نو منتخم مئر وسیم اختر اور ان کی ٹیم کی جانب ہے بے اختیار میئر بے اختیار ٹیم لیکن کراچی کے والے کرے تو کیا کرے کس دروازے پر دستک دے اپنی سڑکوں سے کورا ہٹانے کے لیے اپنی سڑکوں کی مرمت کے لیے اپنی پبلک ٹرانسپورٹ کو بہتر کرنے کے لیے اپنے پارکس کو بہتر کرنے کے لیے اور شہر کی جو تباہ کن صورتحال ہے اس کی بہتری کے لیے وسیم اختر یا جو کراچی کی نئی منتخب بلدیاتی حکومت ہے اس کے پاس اختیار کوئی نہیں ہے اس کے پاس وسائل نہیں ہے اس کے پاس پڑ نہیں ہے اور پھر یہ کراچی کی منتخب بلدیاتی حکومت جاتی ہے حکومت سندھ کے دروازے پر اور آج ایک بار پھر پہنچے کراچی کے میئر وسیم اختر سندھ کے وزیر اعلی مراد علی شاہ کے دروازے پر وزیر اعلی مراد علی شاہ بہرحال کہہ چکے ہیں دو بار کہ وہ نئی بلدیاتی حکومتوں کو بھرپور حمایت دیں گے وہ کام جو ان کی حکومت یعنی کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت مجیستہ آٹھ سال میں نہیں کر سکی جس کی وجہ سے کراچی ایک تباہ حال شہر بن گیا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت کی ناکامی کی تصویر بن گیا ہے اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے آج اسرائیل سلے میں پھر ایک اور اہم میٹنگ ہوئی ہے نو منتخب میئر جناب وسیم اختر کی وزیر اعلی مراد علی شاہ سے اس کی تفصیلات جانتے ہیں اس کے لئے ایک بار پھر ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں جناب وسیم اختر بہت بہت شکریہ وسیم اختر صاحب پہلی ملاقات ہوئی دوسری ہوئی اس کے بعد آج کی ملاقات کے حوالے سے گو کہ یہ ملاقاتیں ایک کوئی بہت ایکسٹرارڈنری چیز نہیں ہوتی لیکن شہر والے بہت انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کس سے کیا کوئی نتیجہ نکلا کوئی خبر ہے آپ کے پاس کامران بھائی بلکل آپ نے صحیح بات کی ہے کہ کراچی والوں کی نظریں لوکل گورنمنٹ پہ میئر ڈیپٹی میئر اور ہماری ٹیم پہ لگی ہوئی ہیں اور کراچی والے یہ بھی جانتے ہیں باشعور ہیں کہ یہ جو الیکشن ہوئے ہیں یہ سپریم کورٹ کے کہنے پہ ان کے آرڈرز پہ ہوئے ہیں ہمارے ہاں سیاسی حکومتیں کبھی بھی لوکل گورنمنٹ کے الیکشن نہیں کرواتی ہیں پاورز تقریباً اپنے پاس رکھنے کا ہر بڑی سیاسی جماعت کو شوق ہے اب جبکہ الیکشن ہو گئے ہیں اور عوام نے منڈیٹ دیا ہے عوام نے ہم پہ کونفیڈنس کا اظہار کیا ہے اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کے جو دیرینہ مسائل ہیں آٹھ سال جس کا آپ نے ذکر کیا وہ حل ہوں اور یہ وہ شہر کے لوگ ہیں جو اس ملک کو ٹیکس دے کے چلاتے نہیں ہیں یہ بلکی سہی ہے آج کے اجلاس کے حوالے سے بتائیے کہ آج کچھ برف پگلی کچھ ایسی ڈیویلپنٹ ہوئی چیف منسٹر پہلے کہہ چکے ہیں کہ وہ بھرپور مدد کریں گے اس کا کوئی ٹھوس اظہار بھی ہوا بلکل کامرہ صاحب میں وہیں آ رہا تھا آج پھر سے میں نے ریکویسٹ کی تھی اور اپنا سی ایم صاحب نے بلکل ٹائم دیا اور مجھے اور لوکل گارمنٹ کے منسٹر جام خان شورو صاحب کو بھی بلائیا اور میں نے کافی حد تک اپنا ہومورک کر لیا تھا جو کہ میں ساتھ لے کے گیا تھا اس میں سو دنوں کے حوالے سے بھی ہمارے جو پریورٹیز بنائی ہیں اس کے لیے فنڈز کی ریکویسٹ کی تھی اور اس کے بعد جرنل ایک ریکویسٹ تھی جس میں بیک لوگ جو پڑاوا ہے کچھرے کا بیک لوگ آٹھ سالوں کا اس میں سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں وہ بھی بیک لوگ کے زمرے میں آتا ہے سیوریج کا نظام درم بھرم ہے وہ بھی بیک لوگ کے زمرے میں آتا ہے اس حوالے سے بھی ایک پروپوزل بنایا تھا اور اس میں ہمارے جو فائر کا ڈپارٹمنٹ ہے اس میں فائر ٹینڈرز ہمارے پاس نہیں ہیں سکارڈنر سنارکلز چیف منسٹر صاحب کا کیا رسپونس تھا چیف منسٹر صاحب کا چیف منسٹر چیف منسٹر صاحب نے بڑا اچھا رسپونس دیا ہے بہت پوزیٹیو رسپونس دیا ہے وہ خود بھی چاہتے ہیں کہ کراچی کے معاملات حل ہوں کراچی جو اتنے عرصے سے برے کنڈیشن میں ورسٹ ہوتا جا رہا ہے ہر روز خراب شکل آ رہی ہے اس کی کچھرے کا امبار لگ چکا ہے تو اب اس کے لیے پریکٹیکل سٹیپس کیا ہوں گے آپ کی اس میٹنگ کے نتیجے میں اب عملی کیا صورتحال بنے گی کیا آپ سالٹ پریکٹیکل چیزیں نظر آئیں گی جو وربلی ہمارا ڈسکشن ہوا اس میں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ یہ پروپوزل جام خان شورو صاحب جو کہ لوکل گورنمنٹ کے منسٹر ہیں ان کے ساتھ بیٹھ جائیں اور ہم اگر ایک کنسنسس بن جائے گا اور ایک پیج پہ آ جائیں گے جام خان شورو صاحب کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہم بھی چاہتے ہیں یہ جو دیرینہ مسائل ہیں یہ حل ہوں کراچی کے عوام جو ہے ان کو ریلیف دیا جائے تو ہماری پوری ٹیم لوکل گورنمنٹ کی ساتھ ہے انشاءاللہ کل ہم منسٹر لوکل گورنمنٹ کی ساتھ بیٹھیں گے اور جو میرے پروپوزل ہیں ان کے سامنے رکھ کے ہم دونوں اس پہ کنسنسس کا اظہار کر لیں گے انشاءاللہ پوری امید ہے اس کے بعد ہم سولہ کو یا اٹھارہ کو سی ایم صاحب ہمیں خود ٹائم دیں گے اور وہاں سی ایم صاحب کے سامنے ہم ان کو بریف کریں گے اور موسٹ پرابلی سی ایم صاحب اس کو اپروف کریں گے اس کے بعد ہم انشاءاللہ کراچی کے جو مسائل ہیں ان کی طرف آگے بھڑ سکیں گے چلیں کیونکہ مسائل نہیں ہیں فنڈنگز نہیں ہیں اچھی بات ہے مصیب افتر صاحب سولہ بھی آ جائے گی اور اٹھارہ بھی آ جائے گی اور دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے پروپوزلز اور یہ تمام جو آپ ایکشنل پلان لے کے جا رہے ہیں وہ سی ایم صاحب کی دیکھیں کامران صاحب میں ایک چیز بات رکھنا چاہتا ہوں اس میں نا میری یہ کوشش ہے کہ ظاہر ہے میرے پاس اختیارات نہیں ہیں گورنمنٹ کے پاس اختیارات ہیں میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ گورنمنٹ کو کنونس کروں کہ کراچی کے یہ یہ پریارٹیز ہیں اور عوام کے یہ مسائل ہیں تو میری کوشش ہے منڈیٹ میرے پاس ہے میں آپ کی دعاوں سے اور لوگوں کی دعاوں سے انشاءاللہ پر امید ہوں کہ میں اس میں کامیاب ہوں گا حالانکہ میرے پاس اختیارات بھی نہیں ہیں مگر مجھے امید ہے کہ سی ایم صاحب اور پرائیم ایسر صاحب اور پاکستان کراچی کے مسئلے پر ہمارا ساتھ دیں گے چلے انشاءاللہ اگر دیں گے تو بہتی اچھی بات ہوگی نہیں ہوگی تو پھر اس پروگرام میں ذکر کریں گے کمر شبر ایک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں وزیراعظم جنام نواز شریف آج بلوچستان تشریف لے گئے ایک اہم شہرہ کا اتطاہ بھی کیا اور سیاسی معاملات پر حالیہ سیاسی ماحول پر انہوں نے گفتگو بھی کی اور نام تو نہیں لیا عمران خان کا مگر آڑے ہاتھ لیا اس کی بات کرتے چھوٹے سوافے کے بعد وزیراعظم جنام نواز شریف آج بلوچستان تشریف لے گئے جہاں پر انہوں نے تربت میں این ایٹی فائیو سوارہ کی شہرہ کا افتتاہ کیا اس افتتائی تخریب کے داران انہوں نے ملک کے موجودہ سیاسی ماحول کے حوالے سے بھی گفتگو کی وزیراعظم جنام نواز شریف نے خاص طور پر کہا عمران خان کا نام نہیں لیا مگر انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ تنقیق تو کرتے ہیں مگر وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ کسی کو پکارنے کے عداب کیا ہوتے ہیں جنام عمران خان کا جو گفتار کا انداز ہے خاص طور پر اپنے تقاریر میں جس انداز سے وہ جنام نواز شریف کو یا ان کی پارٹی کے دوسرے لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں اور پھر جو ظاہر ہے کہ ان کا لہجہ ہوتا ہے اس میں شدت ہوتی ہے اس میں جو الفاظ ہوتے ہیں وہ بہت ہی نپے تلے بہارحال کسی صورت میں نہیں ہوتے اسی کا ذکر کر رہے تھے وزیراعظم جنام نواز شریف جن کا کاروبار ہی مسلسل کیچر اچھالنا ہو وہ ایک حجوم کو تفریح تو فرام کر سکتے ہیں قوموں کی تعمیر نہیں کر سکتے مجھے افسوس ہے کہ اس کاروبار میں ملوث لوگوں نے اپنا ہی چہرہ اور ہاتھ گندے نہیں کیے اس معاشرے کے چہرے کو بھی گندہ کرنے کے کوشش کر رہے ہیں پاکستانی یہ ایک شائستہ قوم ہے یہ ایک روایت کو ماننے والے لوگ ہیں یہاں پڑوں کی عزت کی جاتی ہے اور چھوٹوں پر شفقت کی جاتی ہے اس معاشرے میں رشتوں کا احترام ہے اس میں دوسروں کو مخاطب کرنے کے عادات بھی ہیں ہماری کچھ اقدار ہیں ہماری ایک تہذیب اور روایت ہے اور روایت کو برباد کرنے والے ایک نہیں کئی نسلوں کے مجرم ہوتے ہیں تاریخ انہیں تاریخ انہیں ننگے اسلاف کے نام سے یاد کرتی ہے یقینی طور پر مزیر عظم جناب نواز شریف عام طور پر اپنے گفتار میں احتیاط سے کام لیتے ہیں اور اپنے ذاتی کردار کے حوالے سے ذاتی اخلاق کے حوالے سے اُن سے شکایت کمی ہوتی ہے لیکن عمران خان صاحب کا اپنا ایک سٹائل ہے اپنا انداز ہے اور اس میں وہ پیرامیٹرز جو جناب نواز شریف جس کا ذکر کر رہا تھے یہ عام طور پر عام پاکستانی کی خواہش یہ ہوگی کہ ہمارے قومی قائدین جب بات کریں تو اُن کے لہجے میں کچھ توازن ہو کچھ اس کے اندر ایسی گفتگونا ہو جو کہ ناشاستگی میں شمار کی جائے لیکن عمران خان صاحب کی اپنے ایک شدد تو ہوتی ہے یہ میاں پینما شریف اور اس کا چھوٹا بھائی ڈراما شریف بڑا بھائی معصوم سی شکل بنا لیتا ہے اور دوسری طرف وہ ڈراما شریف شعباز شریف ہم نے یہ ڈاکو کو شکست دینی ہے اس ڈاکووں کو یہ ڈاکووں کے ٹولے ہیں نیچے چار پانچ بانک میں موارے رکھے ہوئے ہیں جو ہر قسم کی غلیز باتیں کرتے ہیں یہ دو بزدل یہ پاکستان کے گیدر دونوں گیدر شریف کے اوپر مجھے ہوتا آیا بواجہ آصف ایک ایسا درباری ہے یہ اتنا بشرم اور بغیرت آدمی ہے انترے بڑے منافق یہ ہیں دونوں بھائی دونوں بھائی میں کہتوں منافق ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ وزیراعظم جناب نواز شریف ہے اپنی گفتگو میں اپنی کسی بھی عوامی تقریر میں عمران خان صاحب کے حوالے سے اس قسم کی گفتگو نہیں کرتے ان الفاظ کا انتخاب نہیں کرتے یہ ضرور ہے مگر ایک بات بالکل اہم ہے کہ وہ جو شکوہ شکایت ان کا عمران خان کی گفتگو کے حوالے سے ہے پاکستان کی تہذیبی اخدار کے حوالے سے ہے جس کا ذکر آجل انوبرتستان میں کیا اس کا عمل وہ اپنی پارٹی کے رہنماوں پہ بھی نہیں کرا پاتے کیونکہ ان کی اپنی پارٹی کے رہنما بھی جن پر ان کا کنٹرول ہے جو کہ ان کے انفلونس میں ہے وہ اس کبوں بیشیہ اس سے بھی زیادہ خراب زبان استعمال کرتے ہیں جو جناب عمران خان یا پی ٹی آئی کے دوسرے رہنما کرتے ہوں گے اس لیے وزیراعظم جناب نواز شریف کی شکایت عمران خان سے کسی حد تک صحیح بھی ہے اور کسی حد تک صحیح نہیں ہے پاکستان سے سب سے گھچے ترین وہ بگوڑا شیخ نشیر ایک بزاری شک جو نواز شریف کے بچوں کو خودمات کھلانے جائے کرتا تھا اور ان کا ٹکروں پر پلنے والا شک ہاں صاحب آپ اکیلے چور نہیں ہیں آپ کی جماعت آپ خود چور اور آپ کے دائیں بھائی آپ کی ایٹی ایمز لٹے رہے ہیں یہ بے عزل بے شرم اور پاگل انسان گے اونس میں جو ہے وہ ناچیں گے تو پھر اس قسم کے عباش اور عوارہ لوگ جو ہیں جانگی ترین جو فرادیا انسان ہے اور عمران خان اس کا لے پالک بچہ ہے پلاشی ہوگی یہ سارے جیپ پترے ہیں اس کے لیے ہی کہا جاتا ہے کہ تہذیبی اعتبار سے اور اپنی گفتگو کی اعتبار سے اور الفاظ کے حوالے سے اور نا شائشتہ گفتگو کی حوالے سے ناقابل گفتگو کی حوالے سے پاکستان کی تمام سیاسی دماتیں جس ہمام میں ہیں اس میں وہ سب ننگے ہیں کمرش بریک اس دوران ہماری آج کے اہم ترین قبریں ان کے تفسریں اور تذزیات جاری رہیں گی اس کمرش بریک کے دوران آپ ہماری ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے آپ دیکھ رہے ہیں حبروں تفسروں اور تذزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے موتبر نیوز شو کلیہ کامران خان کے ساتھ کراچی آپریشن بغیر کسی کمی بیشی سے اسی غیر متزلزل کمیٹمنٹ کے ساتھ جاری رہے گا جیسا کہ گزشتہ دو سالوں سے جاری ہے اور اس کا برملا بھرپور اظہار کر دیا ہے نئے چیف اپ آرمی ستاف جنرل قبر جاوید باجوا نے جنہوں نے اپنے اہدہ سمان لے کے بعد پہلی بار آج وہ کراچی تشریف لائے مزار خائد پر پھول چلانے کے بعد ان کی پہلی منزل کور ہیڈکورٹس کراچی تھی جہاں پر پہلی بار جنرل قبر جاوید باجوا کو کراچی کی صورتحال کے حوالے سے بھرپور بریفنگ دی گئی جنرل باجوا نے کراچی آپریشن کی مزید کامیابیوں اور دیر پا آمن تک کے لیے اس کی انہوں نے کہا کہ فوج کی کوششیں جاری رہیں گی کراچی کی آمن کے حوالے سے فوج کی کمیٹمنٹ کو جنرل قبر جاوید باجوا نے اس کا اعادہ کیا انہوں نے کہا کہ وہ اس سلسلے میں براہ راست ہے اس کی نہ صرف اسی انداز سے نگرانی کریں گے جیسے کہ ان کے پیش رو جنرل راہیل شریف کرتے تھے بلکہ اس میں مزید بہتری لائی جائے گی اس سے آج جب وہ کور ہیڈکوارٹر پہنچے تو کراچی آپریشن کی جو عملی کمانڈ کر رہے ہیں لیفٹرین جنرل نوید مفتار کراچی کے کور کمانڈر انہوں نے ان کو ویلکم بھی کیا اور آج کراچی کور ہیڈکوارٹر میں ان کی سلسلے میں ایک بڑی ایکسٹنسیف بریفنگ ہوئی کراچی کے محول کے حوالے سے آپریشن کے حوالے سے اور یہ بریفنگ دی جناب ڈی جی رینجز اب وہ بن گئے ہیں لیفٹرین جنرل بلال اکبر میں اور اس طرح سے جناب نوید مفتار لیفٹرین جنرل نوید مفتار جو کہ ڈی جی آئی ایس آئی ہیں اب آئی ایس آئی کے سربراہ ہیں جنرل بلال اکبر جو کہ چیف آف جنرل سٹاف ہیں فوج کی انتہائی اہم عدو پہ یہ دونوں شخصیات ہیں جنہوں نے کراچی آپریشن بھرپور بھرپور کمیٹمنٹ کے ساتھ چلایا اور پھر اس کو سراہا جناب نئے چیف آف آرمی سٹاف جنرل قبر جاوید باجوا نے اس طرح سے انہوں نے سراہا کہ نہ صرف یہ کہ آج انہوں نے اس کے ساتھ اپنی بھرپور کمیٹمنٹ کا اظہار کیا ہے اس کے ساتھ اپنے غیر متزلزل لگاؤ کا اظہار کیا ہے بلکہ اس آپریشن کے دو اہم ترین شخصیات اور کمانڈرز یعنی کے ڈی جی رینجرز کو انہوں نے پروموٹ کیا نہ صرف یہ کہ لیفٹنٹ جنرل بنایا جنرل بلال اکبر کو بلکہ ان کو چیف آف جنرل سٹاف کے عہدے پر مفائز کیا وہ فوج کے انکر ہوں گے چیف آف جنرل سٹاف سی جی ایس کا عہدہ انتہائی اہم ہوتا ہے جنرل ہیڈکورٹس میں اور دوسری جانب جنرل نوید مختار ہے جو کہ وزیر آزم اور آرمی چیف کی منشاہ سے اس وقت نئے آئی ایس آئی چیف مقرر کیے گئے ہیں اس طرح سے ہر طرح سے اس بات کا اظہار ہو رہا ہے کہ کراچی آپریشن بلکل اسی انداز سے اس شاید اس سے زیادہ قوت سے چلے گا اہداف وہی رہیں گے جس کا اس سے پہلے تعیون کیا گیا اور شہر کو کسی صورت میں بھی اس کے امن کو خراب نہیں ہونے دیا جائے گا آج اپنے خطاب میں جنرل قبر جعوید باج نے کہا کہ کراچی میں خطرات سے نمٹنے کے لیے انٹیلیجنس ایجنسیز اور جو دوسرے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کی مشترکہ جو کابشے ہیں وہ جاری رہیں گی انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں اور ان کے سلیپر سیلسکپ کا پیچھا کیا جائے گا ان کی بیگ کی نہیں کی جائے گی کراچی کی صورتحال کا انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ پوری معیشت کا اس پر اظہار ہوتا ہے اس لیے اس کے سٹیٹیجیک اہمیت ہے اور اس کے لیے پاکستان آرمی کے لیے بھی اس کی بے انتہا اہمیت ہے انہوں نے کہا کہ جو کامیابیہ حاصل کی گئی ہے ان کو کنسولیڈیٹ کیا جائے گا ان کو مزید مستحق کم کیا جائے گا کراچی میں کراچی کے لیے یہ آج کا بہت اہم دن تھا کیونکہ اپنے عہدہ سوالنے کے بعد جنرل قبر واجبہ نے کراچی والوں کو یقین دلایا انہوں نے آج یہ بھی کہا کراچی کورٹ ہیڈکورٹرز میں کہ کراچی میں جاری آپریشن کی کامیابیہ کامیابیہ کو مزید مستحق کم کیا جائے گا دیرپاہ امن کی کوششوں کو مسلسل جانی رکھا جائے گا کہ پومننٹ کراچی میں امن قائم ہو جائے اور اس سلسلے میں آج ہی انہوں نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ کراچی میں ڈی جی رینجز ڈریکٹر جنرل رینجز کی حیثیت سے پاکستان آمی کے دہائی اہم اور اہل جنرل آفیسر میجر جنرل سعید کو انہوں نے ڈی جی رینجز مقرر کیا ہے جو جنرل بلال اکبر کی جگہ کراچی کے سندھ رینجز کو کمانڈ کریں گے اور وہ ذمہ داریہ جو جنرل بلال اکبر کے پاس تھی وہ اب جنرل سعید کے پاس میجر جنرل سعید کے پاس ہوں گی اور نئے کور کمانڈر لفٹنڈ جنرل شاہد بیگ مرزا بھی آنے والے ہیں اور وہ کراچی میں کور ہیڈکارٹرز میں سندھ کی کمانڈ سمالیں گے اور اس طرح سے یہ کراچی آپریشن اپنی پوری قوت سے اور اسی انداز سے دوبارہ آگے بڑھے گا جو کہ پچھلے دو سال سے خاص طور پر پچھلے دو سال سے جاری تھا اور اس میں کراچی والوں کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ کراچی کے امن کو اور اس کے امن کو دیر پا بنانے کے لیے اس کو مزید مستحقم بنانے کے لیے آج پاک فوج کی جانب سے اس کے سربرانے ایک بار پھر اپنے غیر متزلزل کمیٹ ویٹ کا اظہار کیا ہے مگر آج کی دوسری بڑی اہب خبر جو ہے وہ کراچی کے حوالے سے نہیں ہے وہ تھی اسلام آباد کی اور اسلام آباد کے پارلیمنٹ کی جہاں پر تاریخ انصاف دھائی مہینے بعد قومی اسیملی میں لوٹ آئی اور بار بار اسے میڈیا اور سیاستدانوں پر اس کو پتا تھا کہ یہ تانہ اس کو سننا پڑھ لائے آج کے اخباروں کی ہیڈ لائنز تھی کہ عمران خان نے ایک بار پیڈیو ٹرن لے لیا ہے اب اگر پی ٹی آئی کی واپسی کے موقع پر آج توقع بھی کی جاری تھی کہ شاید مسلم لیگ نون والے بھی اس کے میمران پی ٹی آئی والوں کو یاد دلائیں گے کہ ارے پی ٹی آئی والوں یہ تو وہی اسیملی ہے جسے آپ جالی اور دھاندلی زدہ کہتے تھے یہ تو وہی سپیکر ہے جنہیں پی ٹی آئی والوں نے کہا تھا کہ یہ جانبدار ہیں وہ انہیں سپیکر ہی نہیں مانتے مگر پی ٹی آئی کے راکین کی موجود کی باوجود آج تین گھنٹے تک جب یہ اجلاس شروع ہوا بہت معمول کے مطابق چلتا رہا بہت وقار سے چلتا رہا تو ایسا لگا کہ شاید جو قدشات تھے وہ صحیح ثابت نہیں ہو رہے لیکن ایسا لگا کہ فوراں یہ احساس ہو گیا کہ نہیں سکون سب کو راست نہیں آرہا اور جب سپیکر نے آج مرکزی معاملہ جو کہ آج کا سنٹرل اشیو تھا یعنی وزیر آزم نواز شریف کی اسیبلی میں اس تقریب کے حوالے سے جو انہوں نے پنامہ کے معاملے میں کی تھی اور جس میں وینا طور پر تضاد بیانی کا ذکر کیا حضب اختلاف نے پیپلز پارٹی اور طریق انصاف نے اس سلسلے میں الہدہ الہدہ طریق استحقاق پیش کی تھی گویا اس پر وہ چاہتی تھی کہ اسیبلی میں بحث ہو لیکن اس پر اسپیکر نے رولنگ دے دی کہ یہ معاملہ تو پہلے سپریم کورٹ پہ ہے آیاز صادق صاحب نے کہا کہ اس پر بات کی وہ اجازت نہیں دے سکتے اور ظاہر ہے کہ ان کا یہ کہنا تھا اسے لگا کہ خطرے کی گھنٹی بج گئی اور ایوان مچھلی بزار بن لیا آئین سپریم ہے مستر سپیکر پارلیمنٹ سپریم ہے انہیں جمہوریت کی علیف میں پتا نہیں ہے اور نہ پارلیمانی آزاب کا پتا ہے اے پی ٹی آئی کا کام یا اسپر پرنے بہت 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 چنابی جی جی شاہ صاحب شاہ صاحب شاہ صاحب آپ نے بات کر لی ہم یہ بات کریں گے آجان صاحب آجان صاحب اس کا مطلب ہے دان مکانہ ہوگا ان کے جب کار کرنے ہوگا زہد صاحب مستمیدی کے دوپان کو ان کا دیڑا بھی مستمید ہے آجان ہم اس کے پیدو پاپ دے میں گورنمنٹ کا ٹریجری کا حق جواب دینے کا میں ان سے نہیں رہا نواز شریف جور ہے نواز شریف جور ہے نواز شریف جور ہے نواز شریف جور ہے سلک نہیں ہے اسیملی کا فلور ہے قومی اسیملی کا فلور ہے اور وہاں پر یہ بات ہوئی اور آج ہی ایک اور بہت ہی عجیب سی بات کی ہے قائد حضب اختلاف جناب سید کرشی شاہ نے اور وہ بات انہوں نے کی ہے سپریم گورن پاکستان میں بھی تبدیلی آ رہی ہے نواز شریف جور ہے وہ اپنے عدے کا حلف اٹھائیں گے یہ بہت اہم ابتدا ہے تقریباً دو سال تک وہ چیف جور پاکستان رہیں گے آج جناب سید کرشی شاہ نے وہ بات کی ہے جو کہ یقینی طور پر ایک عجیب سی بات تھی اور آج جناب نے اسملی کی فلور پر یہ بات کی ہے آج کیا سوچ ہو رہی ہے کیا ڈیبیٹ ہو رہی ہے اللہ کی قسم جنرل سپیکر صاحب تکلیف ہو رہی ہے یہ چیزیں سن سن کے پریشانی آ رہی ہے کہ جی اب تو اب تو کیا ہو رہا ہے اب تو جی چیف جسٹس بھی اپنا آ رہا ہے اوہ توبہ یہ آپ نہیں کہتے ہوگی لوگوں میں ڈسکیشن ہو رہی ہے اب کیا ہوگا یہ ملک قوم کے لئے خطرناک ہے یہ سوچیں نہیں آنی چاہیے اداریں انڈپیڈنٹ ہونتے ہیں عدلیہ انڈپیڈنٹ ہوگی انشاءاللہ کیوں میرے چیف جسٹس کو کونٹوورشل بناتے ہو کونٹوورشل بنا رہا ہے لیکن ابھی یہ بات کہی تھی جناب پرشی شاہ نے اور ظاہر حکومت سے اس کا جواب آلا تھا حکومتی بینج سے وزیر علیل میں خواجہ سعاد رفیق کھڑے ہوئے اپوزیشن لیڈر کو وہ جواب دینا چاہتے ہیں تو ان کا اپنے ایک انداز ہوتا ہے اسی طرح تحریک انصاف نے بھی بات کرنے کی اجازت مانگی سپیکر نے ان کو اجازت نہیں دی اور اس کے بعد تحریک انصاف کے عراقین کھڑے ہوئے ایجنڈے کو انہوں نے پھاڑا اس کو ہوا میں اڑایا سپیکر کی ڈائس کا گھراو کیا اور نعرے بازی شروع کر دی اور یہ بھی منظر دیکھ رہے سے تعلق رکھتا تھا پتہ ہے میں نے پائنٹ اور بارڈر پہ اجازت دی ہے پریفلیج موشن پہ نہیں دی کیوں نہیں دوں بات کریں بات کریں ساعت رفیق صاحب نہیں اگر آپ تھوڑے دلشکستہ ہو رہے ہیں آپ پریشان ہو رہے ہیں کہ ہمارے منتخب نمائندے کیا کرتے ہیں ہمارے پارلیمنٹ میں یہ کیا ہو رہا ہے کس انداز کا یہ انداز بیعہ کیا ہے پورا اوبرال کنڈکٹ کیا ہے ہمارے پارلیمنٹرینز کا ایسے کیوں کرتے ہیں یہ لوگ یہ ہمارے منتخب نمائندے ہیں یہ کیا ہو رہا تھا آج پارلیمنٹ میں تو یہ یاد رکھیں کہ یہ ہی ہے جمہوریت کا حسن جمہوریت میں ایسا ہی ہوتا ہے صرف پاکستان کی جمہوریت میں ایسی بات نہیں ہے پوری دنیا کی جمہوریتوں میں ایسا ہوتا ہے وہ جمہوریتیں جو کہ ہم سے کہیں زیادہ سیریر ہم سے کہیں زیادہ مچور ہم سے کہیں زیادہ صورت ہو چکی ہیں وہاں پر بھی یہ ہوتا ہے اور یہ صرف پاکستان کی پارلیمنٹ میں یہ منظر نہیں ہوتا اس سے بھی کہیں بتر منظر مناظر ہوتے ہیں جو دیکھنے میں آتے ہیں آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہم نے اکھٹے کیے ہیں آپ کے لئے کہ دنیا کی پارلمنٹ میں کیا ہوتا ہے جمہوریت کا اصل ہونسن کیا ہوتا ہے صرف پاکستان کی جمہوریت کریں وہ کیا ہوتا ہےBravo آیا مزہ یہ ہے جمہوریت کا حسن اور ہمارے پارلیمنٹیرین تو بہت محذب ہیں بہت محتبر ہیں ان کا تو پھر بھی بہت پیشنٹس ہے آپ نے دیکھا ان کے مقابلے میں یہ جاپان والے یا تائیوان والے یا آسٹریلیا والے یا دوسرے ممالک والے کیا کرتے مگر آج کی سیاسی محل پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کے ممتاز سینئر صحافی اور پاکستان میں فیننشل ٹائمز کے کورسپانڈن جناب فرحان بخاری بہت بہت شکریہ فرحان بخاری صاحب آپ فرمائیے گا کہ اب تحریک انصاف نے دھرنا بھی دیا جلوس بھی نکالا لوگ ڈاؤن بھی کرنے کی کوشش کی اور اب پارلمنٹ میں واپس آ گئے ہیں اور پارلمنٹ میں ایک کیمپین شروع رہی ہے اب آپ کو اب سے لے کے دوہزار اٹھارہ تک پاکستان کی سیاست کا نقشہ کیا نظر آ رہا ہے شکریہ کامران صاحب آج کی جلاس سے تو یہ لگتا ہے کہ غالباً ملک میں الیکشن کیمپین یا کہہ لیجئے پری کیمپین کا ایک سلطہ شروع ہو گیا ہے اور جس قسم کی مارہ ماری آج دیکھنے میں آئی پی ٹی آئی کے کچھ لیڈرز نے کیافیٹیریا میں اور اور جگہوں پہ لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ اس قسم کا محول گرم محول ہر سیشن میں وہ قائم کرنے کی کوشش جاری رکھیں گے جو کہ میرے خیال میں ممکن نہیں ہوگا کہ ہر سیشن میں یہ ہو اور یہ روزانہ کا ایک طریقہ بن جائے لیکن بہرحال یہ واضح ہے کہ یہ اب حکومت کو آوان میں آکے پارلمنٹ میں آکے ایمبیرس کرنے کی ایک کوشش ہے اور گو کہ امران خان نے یوٹن لیا ہے لفظ یوٹن کا آج بہت استعمال ہوا پورے شہر میں لیکن اس کے باوجود جو اس کی پبلیسٹی ویلیو ہے پارلمنٹ میں آکے اور اس قسم کا محول پیدا کرنے کی جو پبلیسٹی ویلیو ہے وہ بھی دلچسپ ہوگا دیکھنا کہ وہ آگے کس قسم کے حالات کو جنم دیتی ہے لیکن فارم صاحب آپ کیا لگتا ہے کہ اب یہ انرجی تو دکھائیں گے یہ بڑی ایکٹیوزم بھی دیکھنے میں آئے گا پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے کہ وہ بھی کچھ تحریک چلائی گی لیکن یہ سارے یہ وام اپ کر رہے ہیں اپنے آپ کو الیکشن کیلئے اور ہم پاکستان اب پوسیڈ کر رہا ہے اپنے دوسرے جمہوری ٹرانسفور آف پاور کی طرف جو کہ دو ہزار اٹھارہ میں ہوگا آپ سے لے کے جب تک آپ کو کوئی رکاوٹ تو نظر نہیں آتی دیکھئے یہ کہنا مشکل ہے کیونکہ پاکستان کی جو تاریخ رہی ہے اس میں بڑے عرصے تک پاکستان میں فوج برسر اقتدار رہی ہے اور جو حال ہی میں فوج میں جو ٹرانسیشن ہوئی ہے اور جتنی سمور ٹرانسیشن ہوئی ہے وہ ایک بڑا اچھا موقع تھا یہ دیکھنے کے لیے اور یہ کہنے کے لیے کہ پاکستان کی جمہوریت اب مضبوط ہو رہی ہے اور یہ ایک اچھی چیز ہے لیکن اس کے باوجود ملک میں یہ تو انکان بہرحال آج بھی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی وقت کسی وجہ سے ملک میں ایک آنیکسپیکٹڈ ڈیڈ لاک ہو جائے تو پھر اس کے نتیجے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے پاکستان کا محول ایسا ہے پاکستان کے ارد گرد اتنے خطرات ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے اور پاکستان کے اندر گو کے سیکیورٹی کی صورتحال آج سے تین چار سال پہلے اس کے مقابلے میں بہت بہتر ہے لیکن بہرحال یہ رسک تو ہے لیکن اس کے باوجود مجھے یہ لگتا ہے کہ پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ جس میں سیاسی جماعتیں ہیں افواج پاکستان ہیں اور اناثر ہیں ان کی خواہش اور کوشش یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان کو ایک جمہوری راستے پہ قائم و دائم رکھا جائے دوہزار اٹھارہ کے الیکشنز ہوں ٹرانزیشن ہو اور اس کے بعد یہ سلطہ آگے چلے ایک بہت بڑا سوال یہ نشان ہمیشہ فوجی حکومتوں میں یہ رہتا ہے کہ جب وہ چلے جاتے ہیں تو ان کے دور کو یاد تو کیا جاتا ہے لیکن جو بھی کامیابیوں ہوتی ہیں وہ پھر سسٹین نہیں ہوتی ہیں وہ قائم نہیں رہتی ہیں چندی سال بعد پاکستان واپس اسی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے جہاں پہ ملک اس وقت موجود تھا جبکہ فوجی حکومت برسر اقتدار آئی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فوجی حکومت پاکستان کے مسائل کا جواب نہیں ہے ہمیں کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو جمہوری راستے پہ چلاتے رہنا ہوگا اور اپنی حالات کو بہتر کرنا ہو باہر صورت اس راستے پہ گامزن نزل آتا ہے اور دوسری بار پاکستان میں تاریخ میں پہلی بار پرسکون جمہوری انداز میں انتقال اقتدار کی جانے بڑھ رہا ہے اور ابھی ایک اور نسبتا غیر معمولی عمل ہوا جب چیف آف آرمی سطاف اپنی مقرر تین سالہ مدت ان کے مکمل ہوئی اور وہ اپنے گھر گئے اور اس کی جگہ باقاعدہ طور پر نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کر دی پرائم نیسٹر نے اس طرح سے یہ تسلسل عمل چاری رہا ہے اور اسی طرح سے شاید یہی ہونے والا ہے جب دوہزار اٹھارہ کے الیکشن ہوں گے اور اگر انتقال اقتدار ہوا تو انتقال اقتدار ہوگا اور جس جو بھی الیکشن کے نتائج ہوں گے اس کے نتیجے میں پاکستان میں جمہوریت کا تسلسل دیکھنے میں آئے گا کمرشل بریک اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کراچی کا ایک بہت اہم مسئلہ ہے کراچی میں سیکڑوں عمارتیں ایسی ہیں جو کسی وقت بھی گر سکتی ہیں اور اتنی نازب صورتحال ہے مگنوز صورتحال ہے اور اس سے زیادہ اس میں سیریز بات یہ ہے کہ اس میں آدمی رہتے ہیں وہ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ تصویر آپ کو دکھاتے ہیں چھوٹے سے وقت میں کے بعد کراچی تو ویسے بھاد بھاد کی بلڈگو کا ایک جنگل ہے مگر اس جنگل کے اندر ایک تلخ حقیقت ہے انتہائی تلخ حقیقت موجود ہے اور وہ یہ کہ خود کراچی میں سرکاری آداز شمار کے مطابق سندھ بیلڈنگ کنٹرول آثورٹی کے اپنے مسنت آداز شمار کے مطابق کراچی میں اس وقت ایک درجہ نہیں بلکہ تین سو آٹھ امارتیں ایسی ہیں جو انتہائی مقدوش ہیں ناقابل رہائش ہیں کسی بھی وقت گر سکتی ہے مگر ان میں فیملیز موجود ہیں اور کچھی صورت میں وہ اس سے نکلنے کے لیے تیان نہیں ہے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ کراچی سیسمک زون میں واقع ہے جہاں زمین کے نیچے موجود فالٹ لائن بھی ہے کسی بھی وقت شدید زلزلہ یہاں آ سکتا ہے ایک معمولی زلزلہ بھی ان تمام امارتوں کو گرا دے گا لیکن اس کے باوجود کراچی کی تعمیرات خصوصاً کمرشل بیلڈنگز میں تعمیراتی قوانین یا بیلڈنگ کورز کے کھلے عام خلاورزی ہوتی ہے لبکہ جو مقدوش عبارتیں ہیں یہ کسی بھی صورت میں کسی بھی زلزلے کو نہیں سہ سکیں گی اور کسی بڑے علمیہ کا باعث بن جائیں گی حضرت روز قبل کراچی کے علاقے پاکستان چوک میں اسی قسم کی امارت کی زینہ گیر گیا تھا اور اس میں رہائش پرزیر خاندانوں کو سراکل کے ذریعے باہر نکالا گیا تھا کراچی میں یہ مقدوش پرانی تقریباً گرتی ہوئی ناقابل رہائش عمارتوں میں رہنے والے کس مسائل سے دوچار ہیں اور یہ عمارتیں ہیں کیا اس پر نگاہ ڈالی ہمارے نمائن در خصوصی مسود غزا نے سپورٹ میں یہ سہمے ہوئے بچے یہ ڈری ہوئی مائیں یہ بے بسی کی تصویر بنے بزرد ان کی نظریں کسی ناگہانی کے خوف میں ہر وقت مبتلا رہی ہیں کبھی تنکا تنکا جوڑ کر جو آشیانے بنائے تھے وہ آج موت کے شکنجے بن گئے ہیں موسم کی ذرا سی تبدیلی زلزلے کا ہلکا سا جھٹکا یا ان عمارتوں کے نیچے قائم چھوٹے چھوٹے کارخانوں میں پیدا ہونے والی دھمک کبھی بھی کسی کی جان لے سکتی ہے یہ حلیف صاحب کا دھر ہے جو ضعیب بھی ہیں اور فالج کے مریض بھی ان کا بیٹا عزیر کچھ عرصے پہلے روڈ ایکسیڈنٹ بھی جان سے جا چکا ہے اس خاندان کا دکھ اور رہائش کا مسئلہ زبطے بیان ملانا بہت مشکل ہے روز اللہ سے میں یہی باتی ہوں کہ تُو ازباب بنا تُو ازباب بنا لیکن مجھے امید کئی سے بھی نظر نہیں آتی جو میرے بیٹے کی خواب تھے وہ دورے لے گئے بہت اچھا چھے خواب دیکھتا تھا بولتا تھا ممی یہاں سے چلیں گے انتخال سے تین دن پہلے اس نے ایک ٹھان لیتی کہ گھر چاہیے گھر چاہیے امی پیسے میں نے کہا بیٹا نہیں ہے میرے پاس تم ابھی جوپے لگی ہو میں کہا ستی بڑی رقم نہ ہوں میرے پاس نہیں ہے بیٹا میں اس کو یہ ہی کہہ سکتی اور میں اس کے لئے کچھ بھی کر سکتی میں اس کے لئے کچھ نہیں کر سکتی ایسے سیکڑوں خاندان شہر کراچی کی ان تاریخی اور خستہ حال امارتوں میں رہنے والے دراصل موت کے موں میں بیٹھے گئے ہیں ان امارتوں کے باہر زندگی بسر کرنے والے بھی خوف زدہ رہتے ہیں امارت گھر جاتی ہے اور بچارے مر جاتے ہیں اس میں ان کے لواکین کے لئے دس دس لاکھ کا اعلان کرتے ہیں اس سے پہلے ہی وہ اگر کر دیں تاکہ ان کے کوئی فائدہ تو ہو زندگی یہاں تو بچ جائیں کوئی بھی نہیں آتا میرے گھر میرا ایسا گھرانے نہیں تھا جو آج تھی بیس تھی پانے پڑے گئے یہ تو حکومت کو چاہیے تھا کسی کی بچیاں ہیں شکر ہیں یا کوئی ایسی نہیں ہے بچی جن کی چاہتے ہیں ان امارتوں میں وہ لوگ رہتے ہیں جو غربت کے وجہ سے کہیں اور نہیں رہ سکتے ایسے لوگوں کے لئے ہماری حکومتوں کے پاس کوئی واضح پلین موجود نہیں ہے یہ ایک الجا ہوا اور پیچیدہ معاملہ ہے جس میں سرکار سرکاری ادارے ان گھروں میں رہنے والے اور ان گھروں کے مالکان سب ہی سٹیک ہولڈر ہیں اس مسئلے کا حل ہونا کیا چاہیے بہت ساری سیوک ایجنسیز ہوتی ہیں ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہوتی ہے ہمارے پاس بھی ہیں لیکن ان کو اب ریوین فورس کرنے کا we need to change because اب جو ناچرل کٹاسٹرفیز ہیں اور the world is getting prone to it تو اس کے اندر ارثکویکس ہو گیا یہ چیزیں ہو گئیں تو اب ہم کو ان موڈر لائنز کے اوپر کام کرنا ہے غربت کے ہاتھوں مجبور لوگ ہی آزمائش سے نہیں گزرتے یہ ان لوگوں کی بھی آزمائش ہوتی ہے جو ان کی مدد کر سکیں یہ ان حکمرانوں کی بھی آزمائش ہے جن کی ذمہ داری ہے کہ شہریوں کے جان و مال کی حفاظت کی جائے اس مسئلے کا حل کیا ہے یہ جاننے کے لئے ہم نے دعوت دی ہے میں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر سروش لودھی جو ڈین ہے سیویل انجینئرنگ اور آرکیٹیکچر کے اینڈی یونیورسٹی اور ٹکنالوجی میں بہت بہت شکریہ ڈاکس صاحب ہمارے پاس پرانی عمارتیں ہیں مگر ان کے حوالے سے قبائد موجود نہیں ہیں کیسے ان سے ڈیل کیا جاتا ہے حکومت کا کاب ہے اداروں کا کاب ہے مگدوش ہو چکی ہیں اس حوالے سے کہ انسانی جان زیادہ قیمتی ہے بنسبت کسی اور چیز کے تو انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے اور اب وقت کے ساتھ ظاہر ہے کہ وہ زیادہ فعال ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ یہ مسئلہ گمبیر ہے لیکن کیونکہ پورا پروسس کمپلیٹ نہیں ہے تو اس کی وجہ سے ایک حد پہ آکے رک جاتا ہے کہ بلڈنگیں تو مگدوش ڈیکلیئر کر دی جاتی ہیں لیکن اس کا آلٹرنیٹ سسٹم ابھی موجود نہیں ہے جس کی ضرورت ہے ایوالف کرنے کی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سروش لودی ہمارے ساتھ ہے کمرشہ بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں ایک بڑا فروٹ کا کیس سامنے آیا ہے ایک بار پھر ٹارگٹ ہوا ہے نیشنل بینک آف پاکستان اور اس کے سریعے ہوا ہے حکومت کا ایک ادارہ وہ ادارہ جو کہ مطروقہ اعمالات دیکھتا ہے مطروقہ اعمالات کے سوہ عرب روپے کوئی کھا گیا ہے کوئی اور نہیں کھا گیا نیشنل بینک کا اسطاف اور یہ ادارے والے خود مل کے کھا گئے ہیں کیا فروڈ جو سامنے آیا اس کا ذکر آپ کو کرتے ہیں آپ کو اس کی تفصیلات دیتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد موسیقی ملک کے قومی بینک یعنی نیشنل بینک آف پاکستان میں ایک اور بڑا فروڈ ہوا ہے اور نیشنل بینک میں ہونے والے اس فروڈ کا نشانہ بنی ہے مطلوقہ اعمالات کی تنظیم جس کے ایک ارب بیس کروڑ روپے فروڈ کی نظر ہو گئے ہیں اس کی ایک اور دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ نیشنل بینک میں ہونے والے اس فروڈ کی مرکزی کردار بینک میں اسسسٹنٹ وائس پریسیڈنٹ کے عوضے پہ کام کرنے والی ایک خاتون صدف صدقی ہے فروڈ کا شکار ہونے والی مطلوقہ اعمالات کی یہ تنظیم 1971 کے بعد برائی گئی تھی تاکہ بشرتی پاکستان کے شہریوں کے اساسوں کی نگرانی کی جا سکے اور سرکاری سیکیورٹیز میں یعنی کہ ٹی بلز میں اور پی آئی بیز میں ان کی سرمایہ کاری سے حاصل رقم کو فلاہی کاموں میں لگایا جا سکے یہ تھا اس کا مقصد اور اس کے لیے سرمایہ رکھا گیا تھا نیشنل بینک آف پاکستان میں اب ایف آئی اے کی جانب سے ایک ایف آئی آر درد کی گئی ہے کیس درد ہوا ہے جس کے مطابق نیشنل بینک آف پاکستان کراچی میں اے بی پی صدف صدقی نے اطراف کر لیا ہے کہ انہوں نے مطروقہ املاک کے حکام کی ملی بغت سے مطروقہ املاک کی نیشنل بینک کی سیکیروٹیز میں انویسٹ کی ہوئی رقم جو کہ انویسٹ ہوئی تھی نیشنل بینک کے ذریعے نیشنل بینک میں اس رقم کے جالی پاکستان انویسمنٹ بانڈز یعنی کے پی آئی بیز اور ٹریجری بلز تیار کیے پھر انہیں مطروقہ املاک کی جالی ہدایت پہ یعنی کہ جالی حکم نامے پہ کیش کرایا اور کراچی کے ایک الہدہ ایکاؤنٹ میں رقم منتقل کرا لی اور اس کے بعد اپنے ایکاؤنٹ میں یہ رقم منتقل ہو گئی یعنی کہ محترمہ کے ایکاؤنٹ میں جو نیشنل بینک میں کام کرتی تھی اور ان لوگوں کے ایکاؤنٹس میں جو کہ مطروقہ املاک میں کام کرتی تھی اور صاف ہو گئے ایک قرم بیس کروڑ پہ اس میں ان کے ساتھ مطروقہ املاک کی تنظیم کے کراچی کے اور اسلاحباد کے تین ڈیپیٹی ایڈنسٹریٹر اور ایکاؤنٹ آفیسر شامل ہیں اس کیس کے اندر ایف آئی اے نے اب ان چاروں اہلکاروں کو اور محترمہ صدف صدیقی کو گرفتار کر لیا ہے اس فراڈ کے انکشاف سے ایک بار پھر یہ بات آیا ہو گئی ہے کہ قومی ٹریجری ہے یعنی کہ جو نیشنل بینک ہے اس کا حیثیت جو ہے وہ قومی ٹریجری کی ہے نیشنل بینک کا پاکستان میں نگرانی کے نظام میں سخت نقائص ہے اور نگرانی کے نظام ارطاق پذیر ہے سسٹمز میں پرابلم ہیں گو کہ یہ تازہ ترین کیس ہے اور مگر اس سے پہلے بھی ایک بہت بڑا فراڈ سامنے آیا جو کہ شد پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی بینک کا سب سے بڑا فراڈ تھا وہ بھی نیشنل بینک کا پاکستان میں ہوا تھا کچھ سال جب پتا چلا تھا کہ بنگلہ گیش میں جو نیشنل بینک کا پاکستان کا آپریشن ہے اس کی ایک براج پہ دو ہزار تین سے دو ہزار دس کے دوران اٹھارہ عرب روپے کا فراڈ ہوا تھا اور لیکن بینک تزامیہ نے کسی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جس پر نیب بینک تزامیہ کی خلاف ایکشن لے رہی ہے اس کیس کی بھرپور تحقیقات کر رہی ہے قومی خزانہ ہے قومی بینک ہے نیشنل ٹریزری ہے تو روئے قوم روئے قوم اٹھارہ عرب بھی چلے گئے تو اس کا بھی کوئی پرونہ نہیں ہے سوا عرب بھی چلے گئے تو اس کا رونا نہیں ہے کیونکہ ہے نیشنل بینک آف پاکستان اس پر مزید بات کرتے ہیں اور اس کے لئے ہمیں جوائن کیا ہے کراچی میں ہمارے بیوروچی ریحاند حاشمی نے بہت بہت شکریہ ریحان حاشمی صاحب اب تک کیا ڈیولیپنٹ ہوئی ہے گرفتاریاں تو ہو گئی ہیں کچھ ریکاوریز وغیرہ ہوئی ہیں یہ آئی بی ای گریجوئٹ تھی یہ ان کے اپنے شوہر گرفتار ہیں ان کے دوست ہیں ان کے شوہر نے کیا کیا ہے اصل میں یہ تین کلاس فیلو تھے یہ ان کے شوہر اور ایج بی ایل برانچ لانڈی میں جہاں یہ اکاؤنٹ کھولا گیا تھا اے پی او بلڈرز اینڈ ڈیولپر کے نام سے تاکہ یہ پتہ نہ چلے کہ اے پی او کی ادارہ تھا روڈ لکھ لیا اے پی او بلڈرز اینڈ ڈیولپر کے نام سے تاکہ رقم نکالے تو بھی فراوڈ پکڑا نہ جائے کیونکہ وہ ادارہ جو ہے اس کا نام ہے جو متروکہ املاک کی تنظیم ابینڈنڈ پروپٹیز اورگنیزیشن تو انہوں نے اس کے نام سے اے پی او اپنا اکاؤنٹ کھول دیا لگے یہ کہ جیسے اس اے پی او کا ہے اور یہاں سے وہ پیسے منتقل کر دیئے اس اکاؤنٹ میں منتقل کر دیئے اس میں بڑے بڑے انکشاوہ آمن صاحب سامنے آئے اس میں ہے کہ دوہزار بارہ سے دوہزار سولہ تک یہ پیسے نکالتے رہے انہوں نے کراچی کے علاقے ڈیفینس ڈی ایچ ایس نائن اور پوش علاقوں میں تقریباً پچاس کروڑ روپے کے جہدہ دے خرید لی ان چار سالوں کے دران انہوں نے اس پیسے سے امریکہ میں اپنی نیش ایلیکٹی خرید دی ہے اور یہ فرار ہونے کا منصوبہ بنا رہے تھے یہ تینوں کلاس فیلو تھے آدھ بچپن کے دوز بھی تھے انہوں نے اچھا یہ تو کراچی کا ایلیمنٹ ہو گیا نا ایک تو یہ کہ نیشنلٹی خریدی نہیں جا سکتی آبیسلی ابھی اس بارے میں معلومات ہیں بعد میں آئے گی لیکن یہ تو تین شخصیات ہو گئی جن کا تعلق کراچی سے حبیب بینک میں جہاں پہ یہ اکاؤنٹ کھولا گیا محترمہ جو کہ اس اکاؤنٹ کو ہولڈ کر رہی تھی نیشنل بینک میں ان کے ہزبنٹ وہ بھی نیشنل بینک میں تھے جی نہیں وہ بزنس کرتے ہیں لیکن ان کا اس میں حصہ ہے اس کے علاوہ مطرو کا املاک کی بھی تو لوگ پکڑے گئے ہیں اس لیے پکڑے گئے ہیں انہوں نے یہ سیگنریٹی تھی تمام اس انویسمنٹ کی بھیجتی تھی وہ وہاں سے کلیر کر دیتے وہ کہتے تھے انہوں نے اس کو روکا نہیں لیکن کراچی میں ان کے املاک کے اے پی او کے جو سربراہ آئے تھے نئے انہوں نے ایک ایک ٹرانسیکشن پہ شک کیا اس پہ یہ انکوائری شروع ہوئی انہوں نے درخواست دی جو اسلام آباد والے تھے اس کو بقاعدہ ان کے درساقت کو ویریفائی کرتے تھے جو فیک درساقت کر کے بھیجتی دیں اور یہ بتاتی دیں گا جو پرانے جو لوگ ہیں جنہوں کے ایکاؤنٹ ہیں انہوں نے ہمیں درخواست دی اس درخواست کے جالی شائن کرتی دی تو اسلام آباد کے جو افسر گرفتار ہوئے وہ کہتے تھے جی بلکل ایک کلیر ہے اس کو کلیر کر دیا جاتا گویا انہوں نے صرف اس فراوٹ سے اتنی پیسے جمع کر لیے تھے کہ ان کا اپنا ایک بینک ہو گیا تھا بلکل ہو گیا تھا اس میں تقیباً پچیس ارب روپے کی نانزکشن ہے اگر پتہ نہ چلتا تو ایسا لگتا ہے کہ یہ پورے تمام بیچے نکال گئے اپنا ایک بینک کھول لیتے بہت بہت شکریہ رہا ناشمی ہمارے ساتھ تھے قومی بینک کا یہ فراوٹ پاکستان کا حالیہ سالوں کا جو فراوڈ ہوئے دو بڑے فراوڈ ہوئے دونوں نیشنل بینک آف پاکستان میں ہوئے ہیں کمر سے بریک اور اس کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں کہ بھرپور کا روائی ہوگی سب سٹینڈرڈ ڈرنگز غیر میاری دباؤں کے خلاف جالی دباؤں کے خلاف پنجاب میں بھرپور کریک ڈاؤن ہوا ہے بہت زبردست کام ہوا ہے اب پورے ملک میں یہ کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے بہت شدید ضرورت اب اس کا قومی فیصلہ کیا گیا ہے دوسرے سبوں میں بھی ویسی کارروائی ہو جیسے کہ پنجاب میں ہوا ہے اور اس سلسلے میں فیصلہ بھی ہو گیا ہے اس سلسلے میں پاکستان ڈرگ ریگولیٹری ایتھارٹی کے سربراہ ہمارے ساتھ ہوں گے چھوٹے سے وقعے کے بعد پنجاب میں غیر میاری اور جالی عربیات کے خلاف ایک بھرپورٹ ٹریک ڈاؤن ہے جو پچھلے کئی وحیدوں سے داری ہے چیف فلسطر شہباز شریف خود اس کو لیٹ کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے پنجاب میں اس گھناؤنے دندے پر کافی حد تک قابو پالیا گیا ہے یہ بڑی سگنیفیکنٹ ایچیومنٹ ہے جو پنجاب گورنمنٹ نے حاصل کی ہے پنجاب میں اس قابیاب ایکشن کے بعد یہ سوال بار بار پوچھا جارہا تھا کہ اس طرح کی کاروائیہ سندھ بلوچستان اور خیبر پکتون خوابے کیوں نہیں ہو رہی ایسی کاروائیہ یہاں پر بھی ہونی چاہیے مگر اب اس سلسلے میں ایک اہم پیشرفت ہوئی ہے جب ایک اجلاس کے دوران ملک کے چاروں صوبوں کے اسلام آباد آئی ہیں وہاں پر ڈرگ ریگلیٹری ایتھارٹی اور پاکستان کے ساتھ مل کر ان جالی اور خاص طور پر غیر بیاری عدویات کی تیاری فروغت اور ناجائز منافع خوری کے خلاف منظم ایکشن لینے پر رضا مندی کا اظہار کیا ہے اب ان تینوں صوبوں میں بھی بھرپور ایکشن ہوگا ڈرگ ریگلیٹری ایتھارٹی کے سی اوڈ ڈاکٹر محمد اسلم نے کل کے اجلاس کے بعد یہ بھی بتایا تھا کہ چاروں صوبوں نے ایک ایسا مشترکہ نظام بنانے پر تفاق کیا ہے جس کے ذریعے جالی اور غیر بیاری عدویات کی تیاری اور ناجائز منافع خوری کا تدارک بھی کیا جا سکے گا اس لئے میں ڈی آرے یا اور صوبائی حکم کی جو بیٹنگ بھی ہوئی ہے اور اس میں فیصلے بھی ہوئے مگر اس کی پوری تفصیلات حاصل کرتے ہیں اور اس کے لئے ہمیں جوائن کیا ہے جناب ڈاکٹر محمد اسلم نے جو چیف اگزیکیٹیف آفیسر ہیں پاکستان کے اس حوالے سے سب سے اہم وفاقی ادارے یعنی ڈرگ ریگلیٹری ایتھارٹی کے جناب ڈاکٹر محمد اسلم بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا کیا اب فیصلہ ہوا ہے اس پیسیفکس ذرا بتائیے کہ اب یہ تین صوبے کیا کریں گے پنجاب میں تو ہو رہا ہے بڑا ایکشن سندھ کے پی کے اور بلوچستان اب کیا کریں گے اس حوالے سے دیکھیں سب سے جو اہم بات ہے وہ ایک مربوط نظام کے تحت یہ ایکشنز اور یہ اسٹیٹیجیز جو ہیں اس کی امپلیمنٹیشن ہو جہاں تک ڈرگ کی کالیٹی اور افکیسی کا تعلق ہے تو ڈرگ کے شروعات کے ساتھ ہی ہم نے اس کو پیشنٹ فوکسڈ اورگنازیشن کے اندر ہم اس کو ڈھالنے کے بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ یہ پیپل سینٹر دورٹ پیشنٹ فوکسڈ ہو تو ہماری ساری ایکٹیویٹیز جو وہ اسی امبریلہ کے انڈر کے اندر آئیں تو اس سلسلے میں میں مشکور بھی ہوں اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے جو ہے وہ کافی اچھی کاروائییں جو ہیں اور بہتر انداز کے اندر ہوئی ہیں اسی سلسلے کے اندر لیکن ایک جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ پورے چاروں صوبوں کے اندر یہ ایکٹیویٹیز ہونی ہے ورنہ اگر کلپریٹ ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں منتقل ہو جائیں گے تو وہ ایسی جالی عدویہ کی جو گردش ہے وہ پورے پاکستان میں جاری رہے گی اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ چاروں صوبے اس کے اندر ایک مربوط نظام کے تیت کریں یہ فرمائیے گا وہ اسپیسیفک ایکشن جو ہے جو کہ اب آپ لوگوں نے ڈیسائٹ کیے یہ دوسرے صوبے میں کیا کیا ایکشن ہوں گے اسپیسیفک ایکشن دیکھئے اس کے اندر سب سے پہلے جو ہے وہ ہے اطلاعاتی نظام کہ جس کے اندر آپ کو یہ معلومات پہنچے کہ کہاں پر کونسی جگہ کے اوپر جالی عدویات کی جو ہے وہ منیفیکچرنگ ہو رہی ہے اور اس کو کس ڈسٹیبوشن چینل کے تحت ایک مسئلہ ہے جالی عدویات کا وہ تو پورا نظام ہی جالی ہے ایک وہ نظام ہے وہ دبا ساس کار کھانے ہیں جن کو آپ نے لائسنس دیا ہے جن کی دباؤں کو آپ نے ریجسٹر کیا ہے مگر وہ دبائی جو بنا رہی ہیں ان کی ایفیکیسی یا اس کی جو جو میار ہے وہ اتنا غیر میاری ہے کہ اس کی دبا کھانے سے وہ انسان صحتیاب ہونے کے بجائے وہ بیمار سے بیمارتر ہوتا چلا جا رہا ہے اس نظام کو جو کہ آپ کے امبریلا کے اندر ہے اور اس وہاں پر یہ ہو رہا ہے اس کی بیگ کری آپ کیسے کریں گے اس کو کیسے جڑ سے اکھاڑیں گے یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے دیکھیں یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے اوپر پھر میں دوبارہ کہوں گا کہ یہ سب کو مل کے اس کے اندر کرنا ہے سب سے پہلے ایک ریجسٹریشن کا پروسس ہوتا ہے دوا کی ریجسٹریشن دیے جانے کا اگر وہ ایک جانچ اچھی طرح سے نہیں ہوئی ہے تو اس کے نتیجے کے اندر غیر میاری ریجسٹریشن کے لائسنس ملیں گے اس کے بعد جو دوسرا مسئلہ ہے وہ مینیفیکچرنگ لائسنس کے دیے جانے کا ہے اگر ایک غیر میاری مینیفیکچرنگ لائسنس دیا گیا کہ آپ کے پاس کوالیٹی کی مینیفیکچرنگ فیسیلٹیز نہیں ہیں اس کے باوجود آپ نے کسی بھی طریقے سے وہ لائسنس حاصل کر لیا ہے اور اس کے بعد آپ وہاں پہ ایک غیر میاری ورکنگ کنڈیشن کے اندر ساری فارماسیوٹکل کے لیے ایک اسپیشل کلاسس کہلاتی ہے جن کے اندر ان کی مینیفیکچرنگ کیے جانی ہے تو تیسرا مرسلہ جو ہے وہ کالیٹی کنٹول کا ہے تو ریجیسٹریشن کا پروسس اور اس کی مینیفیکچرنگ کا پروسس اور اس کے بعد کالیٹی کنٹول کا ان تینے نظاموں کو ہم نے بہتر انداز کے اندر آگے بڑھانا ہے اور اس کو انٹرنیشنل سطحوں کے پر پہنچانا ہے تب ہی یہ ساری ایریڈکیشن ہو سکی گیا کیسے کرے گیا تو کالیٹی کنٹول کے لیے ہم نے جی وہی میں ارز کر رہا ہوں کالیٹی کنٹول کے اندر ہم نے WHO کے ساتھ اپنی فیڈرل لیپس کو پری کالیفیکیشن کر رہے ہیں تاکہ ایک انٹرنیشنل لیویل کی ایسی ایک ریڈیشن ملے اور اس کے تحت ہمارا دو QMS کے جو لیویل پروگرام میں وہ ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں اور ہماری اب USP کی ٹیم نے اور WHO کی ٹیم نے پری آڈٹ ایویلویشنز بھی کر دی ہیں اور اس کے بعد جو گیپ انالیسز آئی ہیں سامنے اس کے تحت ہم نے ان دونوں لیپس کے لیے بھی جو ہے وہ بجٹ بھی رکھا ہے اور سپورٹ بھی دی ہے ایک اور چیز بہت اہم ہے ایک اور چیز بہت اہم ہے دوہزار سترہ میں یہ فرمائیے گا کہ یہ جو بھی جو بھی گھناؤنہ کاروبار ہے جالی عدویات کا غیر بیاری عدویات کا ان کی فروخت کا ان کے سپریٹ کا یہ ہو نہیں سکتا جب تک کہ محکمہ سہت سے منسلک افراد جو ہیں وہ اس گھناؤنے کاروبار کے حصہ دار نہ بن جائیں چاہے وہ بفاق کے ہوں چاہے وہ صوبوں کے ہوں یہ جو سرکاری کرپشن ہے اس میں انوالو ہے اس مافیا کے ساتھ ملی ہوئی ہے اس کو تو آپ نکلیں نکالیں اس کو تو پکڑیں اس کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ جی دیکھیں اس کے اس پہ بھی میں آپ کو یہاں پہ ہی بتاتا چلوں کہ خود ڈرگ ریکیورٹی آتھورٹی اور منسٹری آف ہیلٹ نے جیسے اس وقت ہمیں ایک بہت سٹرانگ پولٹیکل بل کی بھی سپورٹ حاصل ہے اور جس کی وجہ سے میڈم منسٹر نے اور سیکٹری صاحب نے ڈریکٹ کے ساتھ بڑی سپورٹ کے ساتھ اس کاروائی کو کیا ہے اور ہم نے خود اپنے محکمے کے پانچ لوگوں کے افراد کے نام جو ہے وہ ایف آئی اے کو دیئے تھے تاکہ انہوں نے جس کرپشن کے اندر وہ شامل ہوئے تھے بعض کمپنیوں کے ساتھ تو ان کے خلاف بھی کاروائی کی گئی اور آج تک وہ سسپینڈنڈ ہے اور اسی طریقے سے باقی بھی تمام معاملات کو جانچا جا رہا ہے کہ جہاں کئی جالی ریجسٹریشن دی گئی یا جالی طریقے سے لائسنس دیا گیا وہ ساری ایویلیشن ہو رہی ہے اور ہم سب چیزوں کو کمپیوٹرائز کر رہے ہیں تاکہ آٹومیشن کے تحت یہ ساری باتیں موجود ہو اور اس وقت اگر آپ ہماری ویب سائٹ کو دیکھیں گے تو لائسنسنگ کے اور ریجسٹریشن کی جتنی بھی میٹنگز ہو رہی ہیں ریجسٹریشن بورڈز کے اور لائسنسنگ بورڈ کی یہ ساری ویب سائٹ پہ موجود ہیں جیہاں لاغ شاہب اس میں ضرور بہتری آئی ہے دیفنیٹلی پہلے کے مقابلے میں بہتری ہے بہت بہت شکریہ بہت سارے اس کے منفی اثرات بھی جو سامنے آرہے ہیں مگر ایک مسئلہ پاکستان میں بہت زیادہ ہے وہ ہے خواتین کی حریسمنٹ کا مسئلہ خواتین کو بلیک مل کرنے کا مسئلہ سوشل میڈیا کے ذریعے اور انٹرنیٹ کے ذریعے اس پر ہم بات کرتے ہیں بہت سنگین مسئلہ ہے چھوٹے سو وقتے کے بعد پوری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی سوشل میڈیا کی عوامی جو مقبولیت ہے اس نے ایک توفان سا کھڑا کیا ہوا ہے اور سوشل میڈیا اس کا منفی استعمال یہ آپ کی علم ہے وبا کی طرح سے پھیل رہا ہے جس سے چاہے جس طرف آپ دیکھیں جب چاہے جو چاہے کسی کی پگڑی اچھال دیتا ہے جی بر کے چھوٹ بول دیتا ہے حتیٰ کہ ماں بہنوں کو نہیں چھوڑتا اور کوئی پکڑ نہیں ہے سوشل میڈیا میں جس کے بارے میں جو چاہو کہہ دو جو چاہو بے پر کی اڑا دو مگر اس کی پکڑ ہونا یہ بڑا مشکل عمل ہے اور یہ ایک واقعی ایک توفانی اور ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو کہ اس وقت ہے ہمیں بھی درپیش اور پوری دنیا کا یہ مسئلہ ہے یہ تمام مسائل انتہائی سنگین ہیں مگر پاکستان میں ایک او ایک مسئلہ بہت زیادہ سیریس ہے اور وہ ہے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے ذریعے خواتین کو ٹارگٹ کرنا پاکستان میں سابر کرائم ایکٹ موجود ہے قانون بن گیا ہے قانون میں سخت سزائے بھی رکھ دی گئی ہیں لیکن انٹرنیٹ پر اقلاقی پامالی اور خواتین کو حراسہ کرنے والی اور خواتین کی کو رسوہ کرنے کی جو ایفرٹ ہوتی ہیں اس کی وجہ سے خواتین رسوائی کے در سے اور نتائج کے قوف سے یا تو اپنی شکایت ہی در سے نہیں کراتی اور اگر وہ کہی شکایت در بھی ہو جائے تو اکثر خواتین اپنے بیارات سے منعرف ہو جاتی ہیں اور اس وجہ سے یہ جرم اور یہ جرم کرنے والوں پر پردہ پڑا رہتا ہے اور اس کی وجوہات وہ ہے جو میں نے بھی آپ نے بتائی گیار آگست کو منظور ہوا تھا یہ قانون اور سائبر کرائم ایکٹ اس میں 23 الیکٹرونک کرائم کی رضاحت بھی کی گئی تھی جس میں قواتین کو حراسہ کرنے کے جرائم اور سزائے بھی موجود تھی اس کے علاوہ یہ تھا کہ فوہش یا نازمہ تصامیر ویڈیو اپلوڈ کرنے اور اس کے ذریعے کسی سے رقم کے مطالبے یا غیر اقلاقی افیل کے لیے بلیک میل کرنے پر پانس سال قید اور پچاس لاکھ روپے جرمانہ ہوگا بدنام کرنے یا شعلت کو نقصال پہنچانے کے لیے ای میلز اور سوشل میڈیا کے ذریعے اس کے استبال یا پر تین سال قید ہوگی دس لاکھ روپے جرمانہ ہوگا مگر ابھی کچھ ابتدا ہوئی ہے قانون حرکت پہ آیا ہے اور تفتیش کاروں کو کچھ ابتدای کامیابیاں ملی ہیں اور اس ایکٹ کے منظور ہونے کے بعد پچھلے کئی مہینوں کے دولار نے کئی گرفتاریاں ہوئی ہیں ایف آئی اے کہ کرائم سل نے پشاور میں بھی ایک شخص کو گرفتار کیا ہے جو خواتین کو بلیک میل کر رہا تھا اسی قسم کی گرفتاری اور بھی ہوئی ہیں اور پاکستان کے مختلف شہروں میں اس حوالے سے کیسز ہیں جو ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں کراچی میں بھی ایک کیس ڈیٹیکٹ ہوا ہے لاہور میں ایک کیس ڈیٹیکٹ ہوا ہے جہاں پر خواتین کو بلیک میل کر کرا جارہا تھا انٹرنیٹ کے ذریعے اور ان کے ایک آنٹس کو ہیک کر کے اور یہ گرفتاری بہرحال ہوئی ہیں لیکن اس موضوع پر بات کرتے ہیں کیسے بچا جائے اس صورتحال سے خواتین کو کیا احتیاط کرنی اس کے لئے ہمیں جوئن کیا ہے محترمہ نگت نگت داد نے جو کہ ڈیریکٹر ہیں ایک انجیو ڈیجیٹل رائٹس فانڈیشن نگت داد کو ابھی نیدرلینڈز کی حکومت نے اپنا ہیومن رائٹس کا ایوارڈ ٹیولپ بھی دیا ہے جو وہ سالانہ دیتے ہیں بہت بہت شکریہ بہت مبارک بھی ہو نگت صاحبہ آپ کو یہ آپ کو ایوارڈ بھی کیا پوزیشن اس وقت جو یہ سائیبر کرائمز کے حوالے سے کمپلینٹس کتنی آ رہی ہیں کیا ان کی نویت ہے ہمیں جو ہم نے ہیلپ لائن کا آغاز کیا تھا یہ یکم دسمبر کو کیا تھا اور اس میں ایوریج ہمیں تقریباً دس کالز دن کی آتی ہیں جس میں ابھی تک ہمیں دو کالز آدمیوں کی آئی ہیں اور باقی تمام خواتین کی طرف سے ہیں جو زیادہ نویت ہے کالز کی وہ بلیک میلنگ ہے جس میں خواتین کی تصاویر کو لے کر یا ان کی ویڈیوز بنا کے ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے کچھ ہمیں جو شکایات ہیں وہ سائیبر کرائم بنگ کی آئی ہیں فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کی کہ ہم وہاں پہ ریپورٹ کرتے ہیں اور ہماری کوئی بات نہیں سنتا تو آپ اس طرح کا کوئی ریپورٹنگ میکنزم بنائیں کہ جس میں ہم ایف آئی اے کو بھی ریپورٹ پروپرلی کرسکے اور وہ ہماری بات سنیں اور کچھ جو ہیں وہ فیس بک اور ٹویٹر کی جو پریویسی سیٹنگز ہیں اور سیکیورٹی سیٹنگز ہیں ان کے حوالے سے کہ ہم کیسے اپنے آپ کو زیادہ محفوظ بنا سکتے ہیں جب انٹرنیٹ اور موبائل کے استعمال اب لاؤ بن گیا ہے ایک اسپیشلائز یونٹ بن گیا ہے مگر ابھی اس کا فائدہ نہیں ہو رہا اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہو رہا لیڈیز کو بھی نہیں ہو رہا اور اوورال بھی نہیں ہو رہا جو آن لائن جو حراسہ کرنے کا جو قانون ہے وہ ہمارا پریونشن آف الیکٹرونک پرائمز ایکت جو ہے جو اسی سال پاس ہوا ہے اس میں کچھ شکے ہیں جو اس کو جو ہے وہ ایڈریس کرتی ہیں لیکن اب مسئلہ یہ کہ ابھی تک اس کی رولز نہیں آئے ہیں اور وہ کیسے عمل درامت ہوگی کیسے اس کوچ جو ہے عدالتیں ہماری کیسے فیصلے کریں گی ان سائبر ہرائسمنٹ یہ سائبر کرائمز کے اوپر اور کس طریقے سے جو فیڈرل انیسٹیگیشن ایجنسی کا جو سائبر کرائم ونگ ہے وہ کیسے اپنی کپیسٹی جو ہے وہ زیادہ کرتا ہے ان کمپلینز کو لینے کی ان کو ڈیل کرنے کی اور جنڈر سینسٹائزیشن کیسے کرتا ہے اپنے اسطاف کی اور کام کرنے والوں کی کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ قانون کے ساتھ ساتھ جو ادارے جو اس کو عمل درامت کر رہے ہیں اس قانون کی ان میں بھی اتنی آگاہی ہونی چاہیے کہ وہ کیسے تمام معاشرتی اور جو مسائل خواتین کے ان کو لے کر ان کو سمجھ کے ایک چیز یہ بتائیے تھوڑا سا ہمارے جو ویورز ان کو ایکسپلین کر دیجئے کہ ڈوز اور ڈونٹس کیا ہیں جو لوگ سوشل میڈیا ان کو انٹریکٹ کرتے ہیں یوز کرتے ہیں خواتین کے حوالے سے اور خاص طرح خواتین کو کہ ان کو کیا چیز ہے جو کہ بلکل نہیں کرنی چاہیے بلکل یہ ایپسلوٹ ڈونٹس این ایپسلوٹ ڈوز آپ کچھ ایکسپلین کریں تاکہ لوگوں کی آگاہی ہو کچھ دیکھیں جو انٹرنیٹ یوزرز ہیں ان کو ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ جب وہ انٹرنیٹ کا استعمال کریں یا کسی بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ جائیں چاہے وہ فیس بک ہے ٹویٹر ہے گوگل ہے یوٹیوب ہے کوئی بھی پلیٹ فارم ہے وہ آگاہی خود بھی حاصل کریں کہ اپنا اکاؤنٹ بناتے وقت وہ دیکھ لیں کہ پریویسی سیٹنگز کیا ہیں سیکیورٹی سیٹنگ کیا ہیں پاسورٹ کس طرح ہم لوگ بنا رہے ہیں ایک بڑی عادت ہم لوگوں میں یہ ہوتی ہے کہ ایک ہی پاسورٹ ہم تمام اپنے اکاؤنٹ کے لئے استعمال کرتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ جو پاسورٹ بنا رہے ہیں وہ مضبوط پاسورٹ ہو ہمیں جو زیادہ کمپلینس آتی ہیں وہ یہ ہے کہ خواتین یا ایون لڑکے بھی یہ جب جب یہ ریلیشنشپ میں ہوتے ہیں چاہے وہ ہس بین این وائف ہیں چاہے وہ منگیتر ہیں چاہے وہ فرینز ہیں یہ پاسورٹ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور اس کو بنیاد بناتے ہیں کہ ہمارے اعتماد کا جو رشتہ ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ پاسورٹ بھی شیئر کر سکیں یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ مطلب یہ ایک اتہائی غلط بیہیور ہے جب یہ سیکیورٹی کی بات آتی ہے جب یہ ریلیشنشپ یا دوستیاں ایک اچھے انجام تر نہیں پہنچتی تو وہ ہی بلیک میلنگ کی شکل اختیار کر لیتی ہیں تو یہ ہم بار بار بتاتے ہیں نہ صرف بچیوں کو بلکہ تمام انٹرنیٹ یوزرز کو کہ جو بھی فیصلہ لیں خاص طور پر اپنی آن لائن کمیونکیشن کے حوالے سے اس کو بہت سوچ سمجھ کے لیے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں کون سی تصویر پیس بک پہ ڈالنے جا رہے ہیں کون سے لوگ اپنی فرینڈ لسٹ میں وہ ایڈ کر رہے ہیں کیا ان کو وہ حقیقی دنیا میں جانتے بھی ہیں یا نہیں کیا وہ ان پہ اعتماد کر سکتے ہیں یا نہیں تو یہ تمام چیزیں جو ہے ہمارے روئیوں پہ بھی بہت زیادہ ان کا انحصار ہے اچھا لوگ کتنا بھی کمفورٹیبل فیل کر رہے ہیں کہ اگر وہ وکٹم ہوئے ہیں اور وہ کسی اس قسم کسی ایکشن کے وکٹم ہے بچیاں ہیں بچے ہیں لوگ ہیں وہ کمیونکیٹ کر پاتے ہیں ان کو کہ اس حوالے سے ریبڈی کیا ہے وہ اپنے آپ کو کتنا اس چیز کو کمیونکیٹ کر سکتے ہیں یا کمپلینٹ کر سکتے ہیں کیا اس کی کیا سیچویشن ہے دیکھیں جب خواتین کے ساتھ خاص طور پر میں خواتین کا ذکر کروں گی کیونکہ ہمارے پاس ابھی تر جو کالز آئی ہیں اس میں اتھانوے فیصد جو کالز ہیں وہ خواتین کی ہیں تو وہ سب سے زیادہ جب حریسمنٹ کا شکار ہوتی ہیں تو ہم ان کو بتا دیں کہ کس طریقے سے وہ اس سے فائٹ پیک کر سکتی ہیں لڑ سکتی ہیں ایک تو ضروری چیز یہ ہے کہ آپ ثبوت اپنے پاس رکھیں کیونکہ جب آپ ریپورٹ کرنے جائیں گے ایف آئی اے کی سائیبر ٹرائم ونگ کو وہ آپ سے ثبوت مانگیں گے تو آپ سکرین شوٹس سکرین شوٹس رکھیں جب کوئی آپ کو حریسن کر رہا ہو کوئی آپ کو جنسی حریسمنٹ کا میسیج بھیج رہا ہو یا کچھ بھی اس طرح کا کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہو جو کہ آپ حریسمنٹ اس کو کاؤنٹ کر دیں ایک تو وہ ثبوت اپنے پاس رکھیں دوسری ایک بہت اہم چیز یہ ہے کہ آپ اپنے ارد گیٹ کوئی سپورٹ ڈھونڈے جس سے آپ بات کر سکیں بہت بڑی ایک تعداد کالس کی وہ بھی ہے جس میں لڑکیاں انتہائی ذہنی عذیت کا شکار ہیں کیونکہ وہ کسی سے بات نہیں کر سکتی خاص طور پر بلیک میلنگ کے کیسز میں وہ اپنی فیملی سے خاندان سے بات نہیں کر سکتی اپنے پیرنٹ سے شیئر نہیں کر سکتی اپنی دوستوں سے شیئر نہیں کر سکتی تو یہ ہیلپ لائن بیسیکلی اسی لیے ہے کہ لڑکیاں یا جو بھی ذہنی عذیت سے گزر رہا ہوں وہ ہمیں کال کریں ہم ان کی بلکل انانونیمسلی بغیر ان کے کوئی نام جانے بغیر کونفیڈنشل طریقے سے ان کی بات سنیں گے سو یہ ضرور میں کہنا چاہوں گی کہ آپ کے پاس ایک سپورٹ موجود ہے ایک مدد موجود ہے اس کو ضرور استعمال کریں بہت بہت شکریہ نگت داز ہمارے ساتھ موجود تھی اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پرگرام کا اتتام ہوتا ہے کر آپ سے پھر ملاقات ہوگی کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت اللہ حافظ و ناصر